ہیلو ایوریون، اسے زینرل حسن اور آپ کو دیکھیں قویق ٹپس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے فیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈر اے پناہ سکتے ہیں سو فرس اپ آل آپ نے نیچے دیئے گے لنک سے یہ ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے ایم پی تھری ڈاؤنی یہاں پر آپ کو تین قسم کی ایپ آئی کیز مل جائیں گی پیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈر، ٹویٹر ویڈیو ڈاؤن لوڈر اور یوٹیوب تھامنیل ڈاؤن لوڈر سو ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک کوڈ ہوگا یہاں پر اس کو آپ نے کاپی کر لینا یہ ایک آئی فریم ہے تو سیمپل ہم ان کی ویب سائٹ کو ایمبیڈ کریں گے اپنے ایپ میں تو اس کے لیے آپ نے پسٹ اپ آل ایک ایچ ٹی ایمل فائل کرنی ہے پسٹ اپ آل ہم اسے کاپی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سیمپل سی ٹیکس فائل بنا لینی ہے نوٹ پیڈ میں تو میں اسے اوپن کرتا ہوں تو سیمپل میں یہاں پر کچھ کوڈ ٹائپ کروں گا آپ نے اسے سیمپل اسے کاپی کر لینا ہے اور اگر آپ ویب سائٹ بغیرہ بنانا جانتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہوگا اس کے نوٹ پیڈ کے علاوہ آپ اس میں کوئی بھی ٹیکس ایڈیٹر استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کے بریکٹس ہیں نوٹ ہے ویشول سٹوڈیو ہے اور باڈی کا ٹائگ انٹر کرنے کے بعد یہاں پر سیمپل آپ نے اس آئی فریم جو ہم نے کاپی کی تھی وہ یہاں پر پیسٹ کر دینی ہے اور سیمپل یہاں پر ہم باڈی کے ٹائگ کو کلوز کر دیں گے اس سے نیچے ہم نے ایش ٹی ایم ایل کو کلوز کر دیا تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے فائل میں جانا ہے اور یہاں پر سیو ایس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو آل فائلز کر دینا ہے یہاں پر اور یہاں پر اس کا جو ٹیکس ہے اس کو ریموو کر دیں اور سیمپل آپ کچھ بھی نام رکھ دیں اور ایکسٹینشن آپ نے رکھنی ہے ڈاٹ ایش ٹی ایم یا ڈاٹ ایش ٹی ایم ہے سو ہم اسے سیو کرتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے اکلوز کیا تو یہاں پر یہ آپ کے پاس آ جائے گی فائل تو پھر ہم جائیں گے اپنے کریئٹر سٹوڈیو میں اور یہاں پر ایسٹس میں اسے اپلوڈ کر لیں گے سوکال ہم اسے رن کر کے چیک کر لیتے ہیں تو سیمپل آپ اس پر ڈبل کلک کریں یہاں پر ہمارے پاس یہ فائل صحیح بان گئی ہے تو ہم اسے اپلوڈ کر لیتے ہیں اسے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل ایک ایکسٹینشن اپلوڈ کر لینی ہے ٹائپن ٹولز کی اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد ہم جائیں گے لے اوٹ سیکشن میں اور یہاں پر آپ نے ایک ویب ویور کو ڈریک کر لینا ہے اس کی ہائٹ ویڈ کو آپ نے آٹومیٹک کی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم ایک نیٹ ورک کمپوننٹ ڈریک کریں گے جس سے ہم نیٹ ورک کا پتہ لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم ایک ڈاؤنلوڈ کا کمپوننٹ ڈریک کریں گے کیونکہ جب ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن آئے گا تو سیمپل ہم نے ڈاؤنلوڈ کو کال کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایک نوٹیفائر کا کمپوننٹ بھی لے لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو بھی اگر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پر میں جا رہا ہوں بلوک سیکشن میں تو بلوک سیکشن میں آنے کے بعد یہاں پر فسٹ اپال جب سکرین انیشل آئیز ہوگی تو ہم فسٹ اپال نیٹ ورک چیک کریں گے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے تو جو ہم نے نیٹ ورک کمپوننٹ ڈریک کیا ہے سیمپل اس میں سے اس گنیکٹڈ کا بلوک لے لیں یہاں پر ہم لوجک میں جائیں گے اور اگر ہمارے پاس نیٹ ورک ہے تو ہم ویب ویور کو کال کر لیں گے اگر نیٹ ورک ہوگا تو ہم سیمپل ویب ویور کو کال کریں گے کہ آپ نے اس لنک پر چلے جانا ہے تو یہاں پر آپ نے جوائن کا بلوک لے لینا ہے اس کے بعد ایک ٹیکس کا بلوک اس ٹیکس بلوک میں آپ نے اپنی فائل کا نیم انٹر کرنا ہے جو کہ ہے index.html یا پھر آپ نے جو بھی نام رکھا ہے اس کے بعد ہم دیزائنر سیکشن میں جو ہم نے ایکسٹینشن اپلوڈ کی تھی ہم اسے بھی ڈریک کر لیں گے یہاں پر اس کے بعد ایکسٹینشن میں آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک وگا بلوک پیٹ ٹو ایسٹس سو یہ آپ نے یہاں پر ڈریک کر لینا ہے ساتھ ساتھ ہم ایک نوٹی فائر میں سے ایک پراؤگریس بار شو کروا لیں گے سو پراؤگریس ڈائیلوگ وہاں پر ہم اس میں میسیج ٹائٹر لکھ دیتے ہیں لوڈنگ ڈیٹا میسیج ہمارے پاس ہوگا پلیز بیٹ یا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سو ہم پراؤگریس ڈائیلوگ کو شو کروا لیں گے اور اگر ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں ہوگا تو ہم سمپل ایک نوٹی فائر شو کروا لیتے ہیں ایک میسیج ڈائیلوگ یہاں پر آپ کے پاس یہ کمپوننٹ آ جائے گا شو میسیج ڈائیلوگ اسے آپ نے ڈریک کر لینا ہے یہاں پر ہم میسیج و ٹائٹل وغیرہ آئٹ کر لیتے ہیں میسیج ہوگا ہمارے پاس کہ make sure you have an internet connection ٹائٹل ہمارے پاس ہوگا no internet کا button ہوگا ہمارے پاس اوکی تو جب پیج لوڈ ہو جائے گا ویب ویور میں تو ہم سمپل جو ہم نے نوٹی فیکیشن شو کروای ہے اسے ہم ڈسمس کروا لیں گے تو سمپل آپ نے یہاں پر آ جانا ہے ویب ویور میں اور آپ کے پاس کمپوننٹ آ جائے گا پیج لوڈیڈ کا تو اسے آپ نے ڈریک کر لینا ہے اس کے بعد ہم نوٹی فائر میں جائیں گے جو ہم نے پروگریس ڈائیلوگ شو کروای تھی اسے ہم ڈسمس کروا لیں گے ڈسمس کروانے کے بعد یہاں پر جو دوسری ہم نے ڈائیلوگ شو کروای تھی اسے بھی ہم ڈسمس کروائیں گے تو یہاں پر آپ نے نوٹی فائر میں آ جانا ہے اور سمپل آپ اوپر جائیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس کمپوننٹ ہوگا آفٹر میسے ڈائیلوگ کا اسے آپ نے ڈریک کر لینا ہے یہاں پر ہے کہ وین نوٹی فائر آفٹر میسے ڈائیلوگ تو یہاں پر آپ لوجک میں جائیں گے اور if then کا بلوک لے لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے اور if get title is equal to no internet یہاں پر آپ نے اسے اٹیج کرنا ہے اور پھر ہم سمپل یہاں پر اپلیکیشن کو کلوز کروائیں گے کیونکہ نیٹ ورک کے پر غیر یہ اپلیکیشن کام نہیں کرے گی تو سمپل ہم اپلیکیشن کو کلوز کروائیں گے تو اس طرح سے ہم نے دونوں نوٹیفیکیشن کو dismiss کروا لیا اس کے بعد ہم آئیں گے ویب ویور میں اور آپ کے پاس ایک کمپوننٹ ہے کہ on download start یہ download capture کرنے کے لیے ہے جب بھی اسے کوئی لنک ملے گا download کرنے کے لیے تو یہ download start کر دے گا تو ہم سمپل جو ہم نے download component لیا ہے ہم اسے استعمال کریں گے call download download اس کے بعد ہم یہاں پر download کا url ایڈ کریں گے url ہمارے پاس سمپل یہاں پر ہم اس کو attach کر دیں گے get url تو اس طرح سے آپ کا download start ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پر download complete block میں تو ہم سمپل download کو show کر پا لیں گے تو اس سے ہو گا یہ کہ جو فائل download ہوئی ہے اسے ہم directly open کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو lost function ہے back press کا سمپل ہم اسے drag کرتے ہیں اور web viewer میں ہم جائیں گے یہاں پر آپ کے پاس block ہے کہ can go back اسے آپ نے drag کر لینا ہے اور یہاں پر ہے کہ call web viewer go back اسے آپ نے drag کر لینا ہے یہاں پر ہم سمپل control section میں جائیں گے if then block لیں گے یہاں پر if can go back تو یہاں پر ہم نے اسے attach کر دیا اس کے علاوہ else ہم sure application کو close کروا لیں گے یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ اگر جو main screen سے ہمارا app کسی اور جگہ پر ہے تو وہ main screen پر واپس آ جائے گا اگر main screen پر ہے تو سمپل ہم application کو close کروا لیں گے یہاں پر ہمارے پاس complete ہو چکا ہے so we are in the live testing اور یہاں پر میں اپنی screen کو refresh کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ loading data کی notification show کرتا ہے جب تک یہ page load نہیں ہو جاتا تو یہاں پر ایک گڑھ وڑ یہ ہے کہ اس کا size بہت ہی small ہے تو یہاں پر اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے سمپل جو screen کی orientation ہے اسے آپ نے change کر دینا ہے کیونکہ جب ویڈیو play ہوگی تو اس وقت بھی landscape orientation سے آپ کو بربود پھائدہ ہوگا تو یہاں پر جب ہم نے orientation change کی ہے تو اب اس کا size increase کر گیا ہے تو میں یہاں پر link paste کرتا ہوں اور جب آپ download کے button پر click کریں گے تو یہاں پر ویڈیو کی processing شروع ہو جائے گی تو یہاں پر مجھے show کر رہا ہے play ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں پر جو dots ہیں ان میں آپ کے پاس download کا option ہے تو download کے button پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری file download ہونا شروع ہو گئی ہے سو جب download complete ہوگا تو ہمارے پاس file open ہو جائے گی سو یہاں پر ہمارے پاس یہ download folder open ہو گیا ہے تو جب یہاں پر آپ back press کریں گے تو یاد ہوگا اگر آپ کو کہ ہم نے ایک functionality add کی تھی کہ if can go back then call webviewer go back سو اگر یہ back جا سکتا ہے تو یہ جائے گا یہاں پر یہ back جا سکتا ہے تو سمپل ہم جب back click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ وہیں پر آگئے ہیں تو یوزر یہاں پر دوبارہ link input کر سکتا ہے سو اس طرح سے آپ اس facebook video downloader app کو بنا سکتے ہیں شکریہ شکریہ